موسیقی اسلام علیکم بچوں آج ہم شروع کرتے ہیں نائن تشٹینڈر یعنی نوی کلاس کا چیپٹر نمبر انیس نام ہے حامداللہ افسر میلٹی کی نز بہار کے دن تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں حامداللہ افسر میلٹی کے بارے میں جو اس کے شاعر ہیں ان کے بارے میں مختصر مطالع شروع کرتے ہیں حامداللہ افسر میلٹی کی پیدائش یا ان کا زمانہ اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی سے انیس سو چہتر رہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کے بارے میں مختصر مطالع حامداللہ افسر میلٹی میلٹ میں پیدا ہوئے انیس سو تیس سوی میں میلٹ کالج میلٹ سے بی اے کیا پھر علیگرد مسلم یونیورسٹی میں ال ال بی کے لیے داخل ہوئے اسی دوران جبلی کالج لخنو میں اردو کے استاد مقرر ہوئے یعنی اردو کے ٹیچر مقرر ہوئے نیوکت ہوئے اور ترقی پاکر وہیں وائس پرنسپل بنائے گئے انیس سو پچاس اسوی میں وہاں سے سبق دوش ہوئے سبق دوش ہونے کا مطلب ہے ریٹائر ہوئے ان کا انتقال لخنو میں ہوا انہوں نے بچوں کے لیے اسمائل میلٹی کی طرح چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہیں بچے ان کی نظمیں دلچسپی سے پڑتے ہیں ان کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہیں انہوں نے بچوں کے لیے سولہ خطابیں لکھی ہیں جن میں سے آسمان کا ہمسایہ لوہے کی چپل درسی کتاب پیام روح اور نقد العدب بہت مقبول ہیں یعنی بہت قبول کی ہوئی ہیں اب چلتے ہیں ان کی لکھی ہوئی نظم کی جانب تو ان کی لکھی ہوئی نظم ہے جو ہمارے سیرے بس یعنی ہمارے نساب میں ہیں بہار کے دن تو چلیے شروع کرتے ہیں آیا ہے بہار کا زمانہ کلیوں کے نکھار کا زمانہ یعنی جب بہار کا موسم آتا ہے بہار کا وقت آتا ہے زمانہ آتا ہے تو کلیوں پہ نکھار سچا جاتا ہے یعنی نکھار مطلب خودصورتی آ جاتی ہیں کلیاں کیا کیا چٹک رہی ہیں ساری رویشیں مہک رہی ہیں رویشیں جو کیاریوں کے بیچ میں فلواریوں کی جو کیاریاں ہوتی ہیں اس کے بیچ میں جو رستے ہوتے ہیں انہیں رویش کہاں گیا ہے تو ساری رویشیں مہک رہی ہیں یعنی جب کلیاں کھلتی ہیں تو خوشبو مہکنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے فلواریاں اور فلواریاں کے بیچ میں جو رویشیں یعنی ان کی بیچ کے جو رستے ہیں وہ سب مہکنے لگتے ہیں ہلکی ہلکی یہ ان کی خوشبو فیلی ہوئی ہے چمن میں ہر سو یعنی جو کلیوں کی ہلکی ہلکی سی بہترین خوشبو ہوتی ہے وہ ہر طرف ہر سو مطلب ہر طرف چمن میں یعنی باغ میں فیلی ہوئی ہیں چڑیاں گاتی ہیں گیت پیارے سنتے ہیں چمن میں فول سارے اور ایسے موسم میں ایسے بہار کے موسم میں خوشنما موسم میں چڑیاں پیارے پیارے گیت گاتی ہیں اور سارے کے سارے فول جو ہوتے ہیں چمن کے وہ ان کے چڑیا کے گائے ہوئے گیتوں کو سنتے ہیں شاخوں کا بنا لیا ہے جھولا فولوں سے لدہ ہوا ہے جھولا یعنی شاخوں کا جھولا بن جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے فولوں سے لدہ ہوا جھولا ہوں کونفل ہر ایک ہے کہ اسی پیاری سبزی میں جھلک رہی ہے سرخی یعنی جو کلیوں کا لالپن ہے وہ بہت ہی خصولت لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے سبزی سے مطلب ہے سبز رنگ یعنی ہریالی سبز رنگ یعنی ہرا رنگ تو ہرا رنگ کی ہریالی جو ہے اس سے جیسے سرخی جھلک رہی ہو یعنی لالپن جھلک رہا ہو کتنی راحت فضاء ہوا ہے گویا جنت کا در کھلا ہے یعنی جو ہوا جو ہوتی ہے ایسے بہار کے موسم میں بڑی راحت فضاء معلوم ہوتی ہے راحت فضاء مطلب راحت یا خوشی دینے والی اور گویا مطلب مانو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کا دروازہ کھلا ہو یعنی یہ جو بہار کا موسم ہے اور ایسے میں چمن کی خوصورتی ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کہیں جنت کا دروازہ کھلا ہو جنت کا در کھلا ہو اگلے صفحے میں حامد اللہ افسر میٹھی فرماتے ہیں کہ خوش خوش ہر ایک آدمی ہے ہر شے میں بلا کی دل کشی ہے یعنی ایسے موسم میں ہر آدمی خوش نجر آ رہا ہے یعنی خوش خوش ہر آدمی ہے یعنی ہر آدمی ایسے موسم میں خوش 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 نظر آ رہا ہے اور ہر شے مطلب ہر چیز میں بلا کی دل کشی یعنی بہت ہی دل کشی ہے دل کشی مطلب دل کو کھیچنے والی جو ہے قوت ہے یعنی دل کو کھیچنے والی قوت ہے دل کو اچھی لگنے والی قوت ہے یعنی ہر ایک چیز دل کش نجر آ رہی ہے یہ صبح کے دل فارعہ منزر دل فارعہ سے مطلب ہے دل کو اچھا لگنے والا دل کو بھانے والا جو صبح کا منظر ہوتا ہے منظر مطلب سین یا درشت یہ شام کا حسن روح پرور یعنی شام کا حسن صبح کا منظر تو خوبصورت ہے ہی اس کے علاوہ شام کا جو ہے حسن یعنی خوبصورتی ایسی ہی لگتی ہے جیسے روح پرور ہو یعنی روح کو خوش کرنے والی ہو یہ رات کو چاندنی کا عالم اللہ رے بے خودی کا عالم یعنی رات کو جو چاندنی رات کا جو عالم ہوتا ہے اس وقت کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایسی لگتی ہے کہ جیسے کوئی بے خودی کا عالم ہو یعنی بے خودی یعنی بے خیالی یعنی مستی کا جو عالم ہوتا ہے جب آدمی اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا کوئی مطلب خیال نہیں رہتا کسی چیز کا تو ایسی بے خودی چھا جاتی ہے تو ایسا عالم ہو جاتا ہے جب چاندنی رات ایسے موسم میں آتی ہیں کیسی دلچسپ چاندنی ہے چادر ایک نور کی تنی ہے یعنی جو چاندنی ہے وہ اتنی دلچسپ نظر آتی ہے جیسے کوئی چادر جو ہے نور کی نور یعنی روشنی کی کوئی چادر تنی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے ہر دل میں امنگ کس قدر ہے سب پر ہی بہار کا اثر ہے ہر دل میں یعنی ہر دل میں امنگ یعنی خوشی اس قدر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سب پر بہار کا اثر آ گیا جس طرح سے بہار میں ہر چیز خوش و خرم نظر آتی ہے اسی طرح سے ہر دل اس موسم میں امنگ سے بھرا یعنی خوشیوں سے اس قدر بھرا ہوا ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب پر بہار نے اپنا اثر ڈال دیا ہے یعنی سب پر بہار اپنا اثر دکھا رہی ہوں تو یہ حامد اللہ افسر میلٹی کی نظم جو ہے بہار کے دن یہ کمپلیٹ ہوتی ہے بچوں ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ آگے بھی ہم امپورٹنٹ ویڈیوز آپ کے سیلیبس کے اکورڈنگ سیلیبس کے مطابق ڈالنے والے ہیں اور آپ کو ایکجام کی اچھے سے تیاری بھی کروانے والے ہیں اس کے علاوہ تمام چیپٹرز کے کوششنس آنسل بھی ہم آپ کو ایزیلی پروائیڈ کروا دیں گے تو اس لیے آپ سبھی سے گجاریشیں کی بڑا کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو اس کا فائدہ مل سکیں شکریہ اللہ حافظ